یہ اہم خبر دیکھیں یوکرین میں یودھ کو لے کر روس کا روس پر بین کا سلسلہ جاری یوروپین یونین پارلیمنٹ میں روسی کمپنیوں کے پرتنیدیوں پر بین یوروپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ نے دی جانکاری اب ذرا یہ دیکھیں دیدلی ہنڈرٹ کے سندر میں پرتیبندوں کی بہچار بتائے جا رہا ہے اور یہ جانکاروں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ ہزار طرح کے الگ الگ طرح کے سینکشن سے سمیں ان فورس ہیں رشیہ کے اوپر اور اس میں جو مہاتوپورن ہیں ذرا وہ دیکھئے امریکہ ایک ہزار ایک سو چوالیس بریٹن نو سو چون سٹھ 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 لینڈ آٹھ سو ٹاسی آسٹریلیا آٹھ سو چالیس یوروپین یونین سات سو پچپن بیلجیم سات سو پچپن جاپان چار سو پیسٹھ اور پولنڈ سترہ اور اس کے علاوہ بھی کئی پرتیبند کل پانچ ہزار قسم کے الگ الگ طرح کے پرتیبند لیکن روز بھی اس بات کے انتظار میں ہے اس نے اپنی ایکانومی کو پہلے ہی فورٹریس ایکانومی کہا تھا مضبوطی اتنے دی کہ وہ روبل جو گھستا ہوا چلا جا رہا تھا اس کو پھر لوٹا کر لائے اور ریکارڈ مضبوطی پر لے گئے تو یہ دکھایا کہ ہم نے اپنی ایکانومی کو بچانے کے سمجھت پرابند کیے ہوئے تھے لیکن دوسری طرف کیا ہوا کنیکٹڈ ایکانومیز کے ورلڈ میں کیا ہوا بوم رینگ ہوا سانکشنز کا باقی حرث ووستاؤں پر آسمان پر چلی گئی مہنگائی مہنگائی اس لیے آسمان پر چلی گئی کیونکہ کھانے کا گے ہوں اور وہاں سے سپلائی ہونے والا تیل اور گیس ان سب کی قیمتوں پر اثر پڑا دیکھئے ذرا کیا ہوا تیل 23 فروری کو 6673 روپہ پرتی بیرل اور 3 جون کو 8900 روپہ پرتی بیرل دنیا بھر میں خات جس انکٹ گہر آیا خاص طور سے افریقی دیشوں میں جہاں چوالیس پرسنٹ گہوں آتا ہے روس سے اور یوکرین سے یدھ کے چلتے پوری دنیا میں تراہیمام مچی کھانے پینے کے سامان میں قریب 25 فیزدی کا اضافہ ہوا تیل مہنگا ہوا تو ٹرانسپورٹیشن بڑھا کھانے پینے کی چیزوں کی کلت اور اوپر سے ان کا جو تھوڑا بہت ان کی اویلیبیلٹی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن تیل اور گیس کی وجہ سے مہنگے اور اس وجہ سے یہ مہنگائی سپائرل ایفیکٹ کے ساتھ بڑھتی چلی گئی بیازداری بینکوں کو بڑھانا پڑا کیونکہ یہاں پر زیادہ اگا کر زیادہ پیدا کر کے سپلائی ڈمائنڈ مسمیچ کو کم نہیں کیا جا سکتا تو کیا کیا گیا ڈیمانڈ کم ہو ڈیمانڈ کیوں کم کیسے کم کی جائے لوگوں کے پاس پیسوں کی اویلیبیلٹی کم ہو وہ کب کم ہوگی جب بینک اپنا انٹریس بڑھا دیں گے لیکویڈیٹی کو سوک کر لیں گے تو کیا کیا گیا لیکویڈیٹی سوک کی گئی زیادہ تر سینٹرل بینک نے لیکویڈیٹی سوک کی انٹریس ریٹس بڑھا کر امریکہ 0.5% بریٹن 2.25% بھارت 0.40 اور ایدھر آسٹیولیا دیکھئے 0.34 سویڈن 0.25 انٹریس ریٹ بڑھائے گئے لیکن اس سے گروت پر بہت نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑا اور فیلحال انفلیشن کو کابو کرنے کا تورنت میں کوئی اور دوسری دوسرا کارگر طریقہ دکھائی نہیں دے رہا تھا لہذا یہ سب کرنا پڑا پرتیبند پرتیبند جتنے روس کو پربابیت کر رہے ہیں اس سے زیادہ باقی کی دنیا کو پربابیت کر رہے ہیں لگ بھگ ماملہ ایک جیسا ہے راجیو نیان سر میں نہیں آ رہا ہے کیسے اس کا نیانترن کیا جائے تو اس سے سارے لوگ پریشان ہیں لیکن خوشی کی بات یہی ہے کہ روس سہمت ہو گیا ہے کہ وہ فوڈ گرینز جو ہے اسے یکرینین فوڈ گرینز جانے دے گا اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یکرین جو ہے سن فلاور کا سب سے بڑا جو سپلائر ہے اس کے ساتھ ساتھ کون جو جسے مکئی ہم کہتے ہیں اس کا یا گہوں کا مکئی کا چاہ چوتھا بڑا سپلائر وشوے میں ہے اور پانچمہ بڑا سپلائر وہ اس کا چاول گئے ہوں کا ہے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے مہتبون گھٹنا گھٹی ہے وہ ہے کی امریکہ کے ہی دباؤں میں شہی لیکن اوپک کنٹریز نے خاص کر کے ارب ورلڈ نے اپنے اتپادن بڑھانا شروع کر دیا اتپادن پہ کافی نیانترن کیے ہوئے تھے اور یہ نیانترن پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا اور اس میں سب سے یاد ہے جو نیتریت پر پردان کر رہا تھا اروز تھا ایک وشوے راجنیتی میں ایک نئی ہم دیکھ رہے تھے لیکن میں یہاں ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ ٹھیک بات آپ نے کہا کہ اس کا ایک ہائنڈ سائیڈ یہ ہوا کہ وہاں اوپک کنٹریز کو پروڈکشن بڑھانے کے لیے دباؤ پڑا اور وہ پروڈکشن بڑھانے کے لیے راضی ہوئے لیکن ایک بات میں یہاں سمجھنا چاہتا ہوں وشمبر سار آپ سے یہ جو کہتے ہیں کہ آپ جب ایک تھپڑ دکھاتے ہیں صرف اور ایک تھپڑ مار دیتے ہیں مار کھانے کے بعد ڈر چلا جاتا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے وہ ایک ڈھٹائی جو چاہیے وہ بھی آ جاتی ہے اور تیاری بھی آ جاتی ہے امریکہ نے یہ سینکشنز لگا کر روس کو اور مضبوط کرنے کا کام کیا ہے گیا دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جیسے رشیہ نے اسرٹ کیا اپنے آپ کو رشیہ نے کہا ای ایو کو کہ میں صرف روبل میں ٹریڈ کروں گا یہ رشیہ کی فرسٹ اسرچن تھی فرسٹ چیلنز تھا ڈالر کو بہت لوگ چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو انہوں نے آئل پروڈیوز کیا آئل پروڈیوزنگ کنٹریز نے جو اب اس کی ماترہ بڑھائی ہے وہ اس لیے بڑھائی ہے کہ پرائیسز بڑھ گئے وہ بھی اس میں پروفٹ گین کرنا چاہتے ہیں کلیبریٹ کر رہا ہے اور وہ جب ختم کرے گا جب وہ ایک مضبوط ٹیبل پر آئے گا جہاں کی وہ سینکشنز اس سے ہٹیں گی ورنہ یہ یود لمبا چلے گا یورپ تڑپے گا ہم جیسے ملک جو آئل پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کی اکانومی پر اثر پڑے گا اور یہ کیول اگر انفلیشن تک ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے اب اس انفلیشن کی وجہ سے اور یہ کئی دنوں سے چلتے ہوئے معاملے کی وجہ سے اگر ایک بڑی مندی پرتیچہ کر رہی ہے زیادہ تر ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ریسیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت برش پر